السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقلت من لسانی افقہو قولی رب زرم علم اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا چلے جی آج ہی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو ٹوپٹ تھا وہ سفارش کا ٹوپٹ چل رہا تھا اور مسئلہ ہے جی ہمارے پاس دو سو بیس شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے جو کے برابر جو جو ہے نا آپ نے کر دیکھی ہو اناج جیسی ہوتی ہے جو اس کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا پہلے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا پھر چونٹی یا رائی کے دانے کے رائی کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے اور آخر میں چونٹی یا رائی سے بھی کم ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں ہوگا کہ تین کٹیگریز جو ہیں جہنم میں جانے کے بعد ہی نکالی جائیں گی وہ اپنی سزا وہاں پہ کٹیں گے حضرت عریس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ حدیث شفاعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت مانگوں گا مجھے اجازت دی جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و سنہ کے وہ کلمیں سکھائے گا جو اس وقت میں نہیں جانتا میں ان کلموں سے اس کی حمد و سنہ بیان کروں گا حمد و سنہ بیان کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو مانی جائے گی میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہوگا جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہوگا جاؤ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں چونٹی یا رائی برابر ایمان ہے میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہوگا جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم بہت کم اس سے بھی کم ایمان ہے پھر میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لوگ کیا سوچ کے گناہ کرتے ہیں کہ چلو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں نبی کے امتی ہیں اور وہ ہمیں جہنم سے نکال لائیں گے وہ اس حدیث کی پیش نظر گناہ کرتے ہیں کلمہ تو انہیں پڑھی لیا یہ میرے خود کے سنے ہوئے الفاظ ہیں بس ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا یہ اللہ کی اجازت سے ہوگا یہ آپ اللہ کی محبت سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں لے جا سکتے کبیرہ گناہوں کے مرتقب مسلمانوں کے لئے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے حضرت جابیر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے روز میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہوں گے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائیں گے لوگ انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی کہ جو لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے لوگ انہیں جہنمی کہیں گے جنتی نہیں کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام فرشتے اولیاء صلحہ اور شہدہ بھی سفارش کریں گے حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کریں سنا ہے میری امت کے ایک آدمی کی سفارش ہے قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وہ سفارشی آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں وہ میرے علاوہ ہوگا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے ایک آدمی ایسا ہے جس کی سفارش لی جائے گی ٹھیک ہے اب وہ آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے وہ آدمی کون ہے یہ علم نہیں ہے ہاں میں حضرت ابو سید خود رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزیز فرمایے گا فرشتے بھی سفارش کر چکے انبیاء سفارش کر چکے مومن سفارش کر چکے اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہیں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ ہے ہمارا اللہ جس اللہ کو ہم جانتے ہیں جو ہم نے اپنے خیالوں میں اور اپنے گمان میں بنا لیا ہے اس سے باہر آ جائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی اللہ تو ان کیلئے بھی رحم و قریم ہے اور ان کو بھی جہنم سے نکالے گا تو ہم یہ سب کچھ سوچ کے جب ہم سے برائی ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے کیسے دور ہو سکتے ہیں کہ اب تو مجھ سے ولتی ہو گئی مجھ سے برائی ہو گئی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا ایسی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جبکہ اللہ نے اپنی صفتی بتائی ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں میں بخشنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں میں رحم کرنے والا ہوں میں فودر بزر کرنے والا ہوں شہدہ اپنے قریبی رشداروں میں سے ستر افراد کی سفارش کریں گے شہید اپنے حضرت امیقدار بن معادی قرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کو چھے فضیلتیں حاصل ہوں گی نمبر ایک اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا نمبر دو جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جائے گا نمبر تین عذابِ قبر سے بچایا جاتا ہے نمبر چار قیامت کے روز بڑی گھبراہت سے محفوظ رہے گا آپ کو پہتے ہیں قیامت کے روز ایک گھبراہت ہوگی ہم نے ڈسکس کیا تھے نا آرامتِ قیامت میں نمبر فائی ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی ہوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا نمبر چھے قیامت کے روز اسے اپنے قریبے شداروں میں ستر آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا اسے ابنے ماجہ نے روایت کیا ہے مسئلہ ٹو ٹو فور ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنی جان پہچان والوں کے لئے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے حضرت ابو سرائیل خدر زلانہور اللہ تعالیٰ کے اددار والی حدیث میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم لوگ اپنے حق کے لئے جتنا تقاضی یا مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شدید تقاضی اہل ایمان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس وقت کریں گے جب انہیں اپنے بارے میں اتمنان ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے ہیں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے بھائی بن ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے اور دوسرے نیک عامال کرتے تھے انہیں معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں دینار برابر ایمان پاو سے نکال لاؤ اللہ تعالیٰ ان گناہگار لوگوں کے چہرے جھنوں پر حرام کر دیں گے پھر جب اہل ایمان وہاں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بعض لوگ قدموں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں بعض لوگ نصف پڑلنگوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں چنانچہ یہ لوگ جس جس کو پہچانیں گے انہیں نکال لے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور دوبارہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر آدھے دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ چنانچہ یہ لوگ جائیں گے اور جسے جسے پہچانیں گے اسے نکال لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان پاؤ اسے بھی نکال لاؤ چنانچہ یہ لوگ جائیں گے اور جسے پہچانے کے اسے نکال لائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی ایک بہت بڑا آنر جو اہل ایمان کو ملے گا بعض اہل ایمان دو دو اور تین تین آدمیوں کی سفارش کریں گے حضرت انیس بن مالک رضا عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دو یا تین آدمیوں کی سفارش کرے گا اسے بزار نے روایت کیا ہے روزہ اور قرآن بھی سفارش کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضا عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لئے سونے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی سے احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے سور بقرہ سور عالمران اور سور ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کریں گے حضرت نواز بن سماعان رضیانہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صاحب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے روز اس طرح لائے جائے گا کہ سور بقرہ اور سور عالمران روشنی کی شکل میں ان کے آگے آگے ہوں گی گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا سیاہ رنگ کے دو سائبان ہیں جن سے روشنی چمکتی ہے یا صف بستہ پرندوں کی دو کتارے ہیں سائہ کیے ہوئے اپنے پڑھنے یا یاد کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حرارہ زلانہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تیس آیات کی ایک صورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا اور یہ صورت تمارک اللہ زیب یادہ ملک ہے یعنی کہ صور ملک اسے احمد ترمزی ابوداود نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے نیک اولاد بھی والدین کے لئے سفارش کرے گی حضرت شرحبیل بن شفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز بچوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ بچے آز کریں گے اے ہمارے پروردگار جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہوتے ہم بھی نہیں داخل ہوں گے چلاشاں ان کے والدین کو لائے جائے گا اللہ ازال فرمائیں گے انہیں جنت میں داخل ہونے سے روکنے کی ایک وجہ ہے اولاد پھر کہے گی اے رب ہمارے باپ اور ہماری ماں اللہ ازال فرمائیں گے اچھا تم بھی اور تمہارے باپ بھی داخل ہو جاؤ جنت میں اسے احمد نے روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفارت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی آدھی عبادی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گی حضرت عبداللہ بن محصول رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارت فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ اہل جنت میں سے ایک چھتائی تم میں سے ہوں گے یہ سن کر ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ اہل جنت میں سے تہائی تعداد تمہاری ہو میں نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے عادت تم ہوگئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال اسے مسلم نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امت محمدیہ کے اتنے آدمی جنت میں داخل ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے حضرت علی بن ابو طریق رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا حتیٰ کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابرازی ہو میں عرض کروں گا ہاں میرے رب میں ابرازی ہوں اسے بزار ارتبرانی نے روایت کیا ہے یاد رہے مسلم شریف میں ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار انہوں سے رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں قیامت کے روز تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے یہ ہے نبی جو مجھے نہیں جانتے مجھے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے لئے رو کر گئے کیا ہم سب کو جانتے تھے لیکن ہمارے لئے رو کر گئے اور جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں کیا وہ ہمارے لئے روتے کیا وہ ہمارے لئے کچھ کرتے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کے لئے سفارش فرمائیں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہا حضرت ابو حلی رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی وہ مانگ لی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کے شفاعت کے محفوظ کر رکھی ہے میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرایا جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو جس کے دل میں دینار آدھے دینار یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہو مرتے دم تک عقیدے پر رہا یہ سفارش اس کے لئے ہے جس انسان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرا دیا مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا یہ سفارش اس کے لئے نہیں ہے قبر میں بھی جب سوال جواب ہو رہے ہوں گے تب بھی شیطان نے ہمیں نہیں چھوڑنا من رب کا تیرا رب کون ہے تب بھی شیطان ہمیں نہیں چھوڑے گا کہ چلو غلط جواب دے دو غلط جواب دے دو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغایر کوئی نبی ولی یا شہید سفارش کرنے کی جررت نہیں کر سکے گا سوری بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں آتا ہے نا کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغایر سفارش کرے اس کے بعد ہے جی سورہ حود آیت نمبر 105 میں جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی بجال نہ ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگا سفارش کا سارا مرحلہ جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اور ہوپس ہو کہ آپ لوگ کے جتنے بھی مسئلے مسائل جتنے بھی کوسٹنز ہوں گے سفارش کو لے کے اچھا سفارش ہے کبرا کیا چیز ہے اور کیسے سفارش ہوگی تو وہ سارے کے ساتھ ہم دلہ جو ہے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے نیکس چپٹر ہمارے پاس حساب کتاب کا ہے وہ انشاءاللہ ہم مندے کو کریں گے سیچنے سنڈے آپ کو بتا ہے ہمارے کلاس آف ہوگی چلے جی اس کے بعد آپ لوگوں کے سوال جواب کا ٹائم ہے جی جس کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیجی جی والی کو سلام ورحمت اللہ برکاتہ ہو جی سائرہ میں نے کہا نسل سے خط کے ایک بات پوچھ لیجی کہ اس کے بعد آپ کو خالت ہوں گے تو میں نے کہا اس کو یہاں پہ آفی کھڑا اسلاموں میں کیا لیکن کو ایک سوچتا ہے جی جی ایٹین سال ایٹین یئرز ایٹین یئرز کے بعد ایڈمیشن ہوگا اس سے پہلے نہیں 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 یہ میں آپ کو نہ الگ سے بتا دوں گی ٹھیک ہے اس کی ڈیٹین چلے جی چلے جی کسی کا پیور سوال تو نہیں چلے جی سبحانک اللہم بحمدکا شد اللہ الا اللہ انتا استغفرکا واتبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ